اور اس وقت کی ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ کولکاتا پولیس نے اب ایک بار پھر ایک فرضی ادھکاری کو گرفتار کیا ہے یہ خود کو آئی پی ایس آفیسر بتاتا تھا اور نیلی بتی لگی کار میں گھومتا تھا پولیس نے اسے گرفتار کیا اور ساتھی اس کے ڈرائیور اور گارڈ کو بھی گرفتار کر لیا ہے پولیس اب پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے کہ آروپی کیوں آئی پی ایس ادھکاری بن کر گھومتا تھا بتا دیں کہ پشمنگال میں لگاتار فرضی وارا کی گھٹنا سامنے آ رہی ہے سوموار کو مکہ منتری ممتب انرجی کی راج منتری سبینہ یاسمین کی لیٹر پیڈ کا استعمال فرضی نوکری کے آویدن کرنے کا معاملہ سامنے آیا تھا اس بابت منتری نے خود مالدہ تھانے میں شکایت درج کرائی تھی گرفتار فرضی آئی پی ایس کا نام راجرشی بھٹا چاریہ ہے پولیس ستروں نے بتایا کہ فرضی آئی پی ایس نیلی بطی والی کار لے کر گھومتا تھا راجرشی کی کار کے ڈرائیور اور سرکشا گارڈ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے راجرشی بھٹا چاریہ عرف بابی خود کو ایک آئی پی ایس ادھکاری بتاتا تھا وہ اپنے رشتداروں اور نزدیکیوں کو کہا کرتا تھا کہ وہ ایک سپیشل ٹاسک پر ہے راجرشی کے سرکشا گارڈ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ پولیس کا سرکشا گارڈ ہے کولکاتا پولیس کے جوائنٹ سی پی کرائیم مرلی دھر شرما نے فرضی آئی پی ایس کی گرفتاری کو لے کر ٹوئیٹ کیا ہے حالانکہ یہ ایس پرشٹ نہیں ہے کہ اسے کہاں سے گرفتار کیا گیا تھا پولیس اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ کہیں اس پر دھوکہ دھڑی کا آروپ تو نہیں ہے پولیس اس بات کی پرتال بھی کر رہی ہے کہ کیا راجرشی نے فرضی پہچان سے نوکری دلانے کے نام پر موٹی رقم لی تھی یہ فرضی پہچان دینے کی وجہ کیا ہے آخر اس کا مقصد کیا تھا بتا دیں کہ فرضی آئی ایس دیبانجن دیب کی گرفتاری کے بعد کولکاتا میں گرفتاری کا سلسلہ شروع ہوا ہے دیبانجن کا معاملہ سامنے آنے کے بعد سے پریوہن ویبھاگ نے نیلی بطی والے واہنوں کے اپیوگ کے لیے نئے دیشہ نردیش بھی جاری کیے ہیں اس کے بعد سے پولیس لگاتار نیلی بطی لگی گاڑیوں پر نظر رکھ رہی ہے بیورو ریپورٹ حالاتی بنگل نیشٹیک انڈیا سپورٹ تروت سپورٹ اس جی کے اینڈ فون پی 9831060581 موسیقی